بسم اللہ الرحمن الرحیم رخصتی کے وقت والدہ نے نصیحت کی کہ بیٹا تمہارے موں سے بو آتی ہے لہٰذا سسرال میں اپنا موں بند رکھنا کسی سے بھی بات مت کرنا حتیٰ کہ شہر سے بھی بات نہ کرنا لڑکی بھیا کر سسرال آئی تو اس نے ماں کی نصیحت پر بڑی سختی سے عمل کیا مبادہ لوگوں کو اس کے موں کی بو کا پتہ نہ چل جائے خوان اس سے عشق کی حد تک محبت کرتا تھا مگر وہ بیوی کی آواز اور باتوں کو ترس گیا بیوی کو باتیں کرنے پر رضا مند کرنے کی کوشش کرتا رہا آخر کو لڑکی ایک روز پسیج گئی اور اسے اپنے خوان پر ترس آ گیا شہر کے پوچھنے پر کہ تم گنگی ہو لڑکی نے جواب دیا نہیں میں گنگی نہیں میری ماں نے کہا تھا کہ تیرے موں سے بو آتی ہے لہٰذا سسرال میں باتیں نہ کرنا شہر نے کہا تیری والدہ کو یقینا مغالطہ ہوا ہوگا اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں میرے گھر آئے ہوئے آج تک تیرے موں سے بھو نہیں آئی بلکہ تیرے لب تو میرے لیے شہد کا پیالہ ہیں آج سے تم خوب باتیں کیا کرو اور میں سنتا رہوں گا لڑکی بہت خوش ہوئی اس نے اپنی ازواجی زندگی کی پہلی بات یوں شروع کی اور شہر سے پوچھا جب آپ مر گئے تو میں دوسرا نکاح کس سے کروں شہر نے فوراں اس کے موں پر ہاتھ رکھا اور کہا تیری ماں بلکل ٹھیک کہتی ہے تیرے موں سے واقعی بو آتی ہے تو چھپ ہی رہا کر اس جوک کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جوک تھی یا ایک نصیحت تھی اپنی رائے کے بارے میں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا بس زندگی میں خوش رہنا اور ہنسنا ہنسانا سکھیں خوش رہیں جہاں بھی رہیں